اسلام علیکم سٹوڈینٹس آل انفو ویٹرین ٹیک چینل کی طرف سے آپ کو خشاندید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ دو سالہ لائف سٹاک اسسٹن ڈپلومہ جو کہ یونیورسٹی آف ویٹنری آئین این اینیمال سائنسیز لہور کی طرف سے کروایا جا رہا ہے اگر آپ اس میں آن لائن ایڈیمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سے سٹیپس ہیں جن کو ہم مکمل کر کے اپنا آن لائن ایڈیمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس اگر انڈرائیڈ موبائل ہے یا پھر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو اس میں ایک تو گوگل کروم ہونا ضروری ہے اور دوسرا انٹرنیٹ کی فیسیلٹی ہونا بہت ضروری ہے تو میرے پاس اس وقت لیپٹاپ ہے تو میں ادھر سے کروں گا سیم یہ اس لیپاپ اپنے موبائل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں جو ہے گوگل کروم کو اپن کر لیتا ہوں گوگل کروم اپن کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پہ ہم جو سرچ بار ہے اس کے اندر لکھیں گے یونیورسٹی آف ویٹنری آن ایمل سائنسز کی ویب سائٹ کا اڈریس جو کہ ہے www.uas.edu.pk تو یہ ٹائپ کرنے کے بعد میں انٹر دباد ہوں گا انٹر دبانے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کی انٹرفیس سامنے آ جائے گا نیوز اینڈ ایوینٹس کا جس کے اندر سب سے پہلے پی جی ایڈمیشن اوپن کے بارے میں لکھا ہوئے تو یہ ہمارے ریلیٹر نہیں ہے دوسرے نمبر پر ہے لائیسٹاک اسسٹن ڈپلوما اڈمیشن دوہزار تیس اپلائی ٹو اکیس اگست دوہزار تیس منڈے تک کی ڈیٹ ہے لاز ڈیٹ اکیس اگست تک ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے لائیسٹاک اسسٹن ڈپلوما اس کے اوپر کلیک کریں گے جو ہم کلیک کریں گے تو اس طرح کی ہمارے سامنے جو ہے انٹرفیس کھل کے آ جائے گا ایک نیو وینڈو کھلے گی جس کے اندر سب سے پہلے اوپر وی سی صاحب ویڈیو لگی رہی ہے یہ نظر آئے گی آپ کو اس کے نیچے لکھا ہوا ایڈورٹائزمنٹ فار ایل ایڈ ایڈمیشن دوہزار تیس لاز ڈیٹ کا لکھا ہوا ہے نیچے لکھا ہوا اپلائی آن لائن اس کے بعد یہ سارے ساری چیزیں ہیں ان کو آگے جل کے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے تو اپلائی آن لائن ہے اس کے بعد پے فیس چلانے آن لائن فیس سٹکچر ہے کہ جو فیس ہے اس کی دسٹیبویشن کیا اور مارننگ کی کتنی ہے یونینگ کی کتنی ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ گائی لائن فار اپلائی آن لائن ہے کہ اگر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے کون کون سے سٹیپس ہیں تو وہ ادھر لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ایمپورٹنٹ ڈیٹس آ جاتی ہیں ایلی ڈی کی کہ ارمیشن کب سٹارٹ ہو رہا ہے اور لاسٹ ڈیٹ کب ہے فرسٹ میرے لسٹ کب لگے گی سیکنڈ کب لگے گی تھرڈ کب لگے گی اور اس کے بعد کلاسز وغیرہ کا اجراع کب ہوگا اس کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس اگر وہ کافی تین چار فائلیں ہیں ہمارے پاس لیدہ پی ڈی اپ بنی تو ان کی ایک پی ڈی اپ فائل بنانی ہے ہم نے تو وہ کیسے بنائیں گے اس کا طریقہ کار ہے اگر اپلائی کرتے ہوئے ہم سے کوئی نام وغیرہ کی گلتی ہوگی ہے یا ڈاکومنٹس میں کسی جگہ پہ ہمارے ٹائپنگ مسٹیک ہے اور ہم اپنا پرفارما کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ پرفارما دیا گیا ہے تو اس کو بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پھر آگے ہے گائی لین فار ایل ایڈی ایڈمیشن فی سمیشن کہ اگر جو ہم نے اپلائی کیا ہے ایڈمیشن کے لیے تو اس کے لیے ایک سنٹر کے لیے چھ سو روپیہ فیس ہے اگر ہم دو یا تین سنٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کی فیس اس کے حساب سے بڑھ جائے گی اگر دو پہ کریں گے تو بارہ سو ہو جائے گی تین پہ کریں گے تو اٹھا سو ہو جائے گی تو اس طرح فیس ہے تو یہ فیس چلان ہم نے کہاں پہ جمع کرانا ہے اور دوبارہ آ کر سسٹم کے اوپر کیسے اپلوڈ کرنا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن ہے اس کے بارے یہ ہمارے نیچے جنرل انفرمیشنز ہے کہ لاسٹ ایئر جو مختلف سنٹر ہیں یونیورسٹی آف ویٹنری یا ان اینمل سائنسز کے جو مختلف ہیں جو بعد میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے ہیں ان پہ لاسٹ ایئر جو ہے میرٹ کتنا تھا یہ دیکھنے کے بعد ہم اپنا سنٹر چوز کرنے میں آسانی ہوگی ہے میں کہ اپنے نمبروں کے حساب سے ہم سنٹر چوز کر سکتے ہیں کہ فلان کے اوپر ہمارا جو ہے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہاں پہ ہمارا میرٹ بن سکتا ہے تو اس حساب سے ہم اپنے نمبروں کے حساب سے ان سنٹروں پہ اپلائی کر سکیں گے دوسرا ہے نمبر پہ اللوکیشن آف سیٹ کہ جن سنٹروں پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں ان پہ کتنی سیٹس ہیں سکیم آف سٹڈی ہے کہ کیا کیا ہمیں پڑھایا جائے گا باقی فی سٹکٹر ہے فی سٹکٹر کے بارے میں ہوگا کہ کتنی فیس ہے اور اس کی ڈسپیشن کیا ہے ہاسٹل فیس کتنی ہے نام سٹک آف ہو جائے گا تو اس کے لیے کتنی فیس ہے پہلے سال ہمیں کتنی فیس جمع کرانے پڑے گی دوسرے سال کتنی تو اس کے بارے میں نیچے ایڈمیشن گائی لائنز ہیں تو یہ ساری آگے ڈسکس کرتے ہیں تو ابھی اوپر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس پی ڈی ایف کی یہ فائل کھل کے آ جائے گی تو جو ہی یہ فائل کھلے گی تو یہ اس طرح کا ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے یونیورسٹی آب ویٹنی آنیمل سینسی لاہور کی طرف سے داخلہ اوپن کی ہے کہ یہ ہے اور اس میں یو ایس کے جو ادارے ہیں جن میں یہ ڈپلومہ کروایا جا رہا ہے وہ پانچ ادارے یو ایس کے اپنے ہیں اور جو دوسرے چھے ادارے ہیں وہ اپنا گورنمنٹ لائسٹال ڈپارٹمنٹ کے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ صبح اور شام میں کلاسز ہوں گی دوسرا جو ہے وہ یونیورسٹی آب ویٹنی آنیمل سینسز کا آرٹ سینٹر لاہور کے اندر ہے یہاں پر پہلی دفعہ کلاسز لگیں گی یہاں پہ بھی صبح و شام ہے جنگ کے اندر ایک ادارہ ہے ان کا یہاں پہ بھی صبح اور شام جو ہے کلاسز لگیں گی ایک ادارہ لہیہ میں ہیں یونیورسٹی آب ویٹنی آنیمل سینسز کا یہاں پہ بھی صبح و شام کلاسز لگتی ہیں جو پانچوہ آدارہ ہے وہ ناروال میں ہے یہ بھی یونیورسٹی کا اپنا آدارہ ہے یہاں پہ بھی سوہ شام کلاسز لگیں گی اب اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ لائیسٹاک ڈپارٹمنٹ کے جو ہیں یہ میک میں ہیں یہاں پہ اکڑا میں ایک سنٹر ہے یہاں پہ پچاس سیٹے ہیں شیخ اپورا میں ہے یہاں پہ بھی پچاس سیٹے ہیں خیری مورت اٹک میں بکھر باہول نگر اور راجنپور یہاں پہ سبی میں پچاس پچاس سیٹے ہیں تو اب یہ شرائط کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے جو بندہ اس کا ڈومی سیل جو ہے وہ پنجاب کا ہونا چاہیے میٹرک اس کی بیالوجی کے ساتھ ہونا ضروری ہے کمپیوٹر والے بھائی اپلائی نہ کریں اگر کریں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے اور کم سے کم جو اپلائی کرنے کی انہوں نے حد رکھی ہے وہ پنتالیس پرسنٹ ہے یعنی کہ کم سے کم پنتالیس پرسنٹ آپ کے مارکس ہوں تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جو اپلائی کر رہے ہیں آپ تو آپ کی امبر جو ہے اکیس اگرس تک بائیس سال سے زیادہ نہ ہو اگر بائیس سال سے ایک دن بھی اوپر ہوگا تو آپ کا اڈمیشن نہیں ہوگا اور جو داخلہ ہے یہ خالصتن میرٹ بنیاد پر ہوتا ہے اوپن میرٹ ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرتے ہوئے آپ کے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے گی جو آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں تو جس وقت آپ نے آن لائن اپلائی شروع کرنا ہے تو اس میں آپ نے ان ڈاکومنٹس یہ جو میں بھی بتاؤں گا یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں ان میں آپ کے پاس میرٹرکی جو سند ہے جو ابھی سیٹیفکیٹ آپ کا آیا ہے تو اس کی آپ نے پی ڈی ایف بنا لے نہیں ہے وہ آپ کے موبیل میں یا کمپیوٹر میں اپلائی کرنے سے پہلے موجود ہو ڈومی سیل اس کی بھی پی ڈی ایف آپ نے بنا لے نہیں ہو کونی شناختی کار یا بے فارم جن کا ہے انہوں نے اس کی پی ڈی ایف تینوں کی علیدہ علیدہ بنا کے اپنے پاس رکھنی ہے اور ان کا سائز جو ہے وہ تین سو کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے چوتھا جو ہے وہ آپ کے پاس فوٹو آپ کا ہونا چاہیے نیلے بیگراؤن کے ساتھ یہ جو ہے اس کا فارمیٹ آپ نے جی پی جی رکھنا ہے اور اس کا سائز بھی تین سو سے کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے یونیورسٹی نے اپنے ملازمین کے لیے جو ہے کوٹا رکھا ہوا ہے تو اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اقلیتی جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا تصدیقی سرٹیفکیٹ مذہبی ادارے سے یہ یونیورسٹی کی طرف سے ہونا ضروری ہے یونیورسٹی ملازمین کے علاوہ کسی اور ملازمین کے بچوں کو اڈمیشن کی اجازت نہیں ہے تو جب آپ اڈمیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو ایک سنٹر پر اپلائی کرنے کی چھے سو فیس ہے اگر آپ ایک سے زیادہ سنٹر پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ ہر سنٹر کی فیس چھے سو رپیہ زیادہ ہوتی جائے گی اگر دو رپیہ آپ نے اپلائی کیا تو بارہ سو ہو جائے گی تین پر کیا ہے تو اٹھارہ سو ہو جائے گی اگر چار پر کیا ہے تو چوبی سو ہو جائے گی تو اس طرح ہو جائے گا تو یہ اسی طرح جو ہے آپ پھر اس کو کریں گے کرنے کے بعد جو ہے آپ کے باقی یہ جو ہے اکیس اگست تک ہے ویب سائٹ کا لکھا ہوا ایڈمیشن اپلائی کرنے کی آخری دیٹ اکیس اگست ہے پھر ماسٹر لسٹ جو لگے گی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میرلسٹیں اور چوتھی جو لگے گی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر جو ہے اس کی فیز جمع کرانے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پہری میرلسٹ جو لگے گی اس کی فیز جمع کرانے کی مدد کب ترک ہو گی اور کلاسز کا اجراء جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے اس کے علاوہ جو اگر ہاسٹل لینا چاہتا ہے تو ہاسٹل کی جو فیز ہے وہ ہر سینٹر پر علیہ دا سے آپ کو جمع کروانا پڑے گی تو دوستو یہ تھی جنرل انفرمیشن کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو اب نیچے آ جاتا ہے اپلائی آن لائن پہ اس کو دیکھنے سے پہلے آپ ہم پہلے نیچے آ جاتے ہیں یہ فیز سٹیکچر پہ کلک کرتے ہیں فیز سٹیکچر پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ والی وینڈو کھل کے سامنے آ جائے گی اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں فیز کتنی پہ کرنا پڑے گی تو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس میں آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فیز ہے ہماری اگر مارننگ کی طرف آ جائیں تو مارننگ کی ریجسٹیشن فیز 96 سو ہے جنورسٹی کا سپورٹی فیز 96 سو ہے آئی ڈی کارڈ کی پانسو بیس ہے اور ٹوٹل وان ٹائن چارجز دس ہزار آٹھ سو بن جائیں گے ریگولر ایڈمیشن فیز جو ہے وہ دس ہزار ہے ٹویشن فیز بیس ہزار پڑے گی ایڈمیشن فیز آپ کی پندرہ ہزار بنے گی یہ جو ٹوٹل فیز ہے آپ کی پنتالیس ہزار بن جائیں گی یہاں سے اب پنتالیس ہزار یہ اور دس ہزار آٹھ سو یہ یہ ٹوٹل آپ کی فیز جو بنے گی پچپن ہزار آٹھ سو روپیا بنے گی اگر آپ آسٹل لینا چاہتے ہیں تو سلانہ فیز جو ہے آسٹل کی تیس ہزار روپیا ہوگی اگر دوران ایڈمیشن آپ کا نام سٹک آف ہو جاتا ہے ری ایڈمیشن فیز آپ کی بتیس سو پچاس ہوگی اگر کسی سبجیکٹ میں آپ کی سپلی آ جاتی ہے تو پارک کورس آپ کی جو فیز ہے وہ پندرہ سو روپیا ہوگی اگر اورل ایگزیمنیشن جو انٹرنشپ ہوتی ہے اس کے بعد اورل ایگزیمنیشن لیا جاتا ہے اگر وہ آپ کا فیل ہے تو اس کی فیز جو ہے وہ سپلیمنٹری کی دو ہزار ہوگی تو یہ مارننگ کی فیز ہے جو آپ کو پچپن ہزار آٹھ سو دینا پڑے گی اگر راستے میں دیتے ہیں تو تیس ہزار آپ کو علیہ دا سے جمع کروانا پڑے گا ایوننگ والی طرف آ جاتے ہیں تو ایوننگ کی بھی سیم اسی طرح ہی ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے سیلف سپورٹنگ کی تھرٹی تھوکزن زیادہ دینا پڑے گی تو یہ اس طرح پچاسی ہزار آٹھ سو روپیا فیز بن جائے گی باقی آسٹل وغیرہ کی اسی طرح ہے تو یہ دوستو فیز ڈسٹیوشن کے حوالے سے انفرمیشن تھی ابھی ہم آ جاتے ہیں نیچے سٹیپ بائی سٹیپ گائی لینز ہے یہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے جو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد ہے ایمپورٹن ڈیٹس اس کے بارے میں ہم ڈسکیشن کر چکے ہیں تو یہ ایمپورٹن ڈیٹس میں نے ڈاؤن لوڈ کرنی تو آپ یہاں پہ ایمپورٹن ڈیٹس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمپورٹن ڈیٹس ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلاس ڈیٹ اڈمیشن کی کب ہے ڈسپلی ایمیرلس کب ہے تو یہ اس کے بارے میں انفرمیشن لکھیں گی ہیں اس کے بعد ملٹی فائل فائل ہیں اس کو چھوڑ دیں گائی لینڈ فائل ایل ایڈی اڈمیشن فیس ہے لاسٹ ڈیئر میرٹ جو ہے وہ کتنا رہا ہے تو لاسٹ ڈیئر میرٹ جو تھا اس کو کوئی فائل دیئے لون لوڈ میں نے کی تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف سینٹروں پہ میرٹ کتنا تھا جو ہے اس کا جو راوی کیمپس ہے وہاں پہ مارننگ میں آٹھ سو تین تھا ایوننگ میں ساتھ سو بارہ اور اس کے علاوہ جو ہے نیولی جو بھی لاہور میں شروع ہوئے وہ نیولی ہے اس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے لئے یہاں کے اندر جو کیمپس ہے وہاں پہ مارننگ کا پچھلے سال آٹھ سو ہیکیس تھا اور ایوننگ کا چھے سو件 ایوننگ جانگ کے اندر جو کیمپس ہے اس میں پچھلے سال کا مارننگ کا آٹھ سو دیب تھا اور ایوننگ کا ساتھ سو چار تھا اس کے بعد نارو وال میں جو کیمپس ہے اس کا ساتھ سو بیس مارننگ کا تھا اور پان소 سات ایوننگ کا تھا اب آ جاتے ہیں جو گورنمنٹ کے حدارے ہیں محکملائی سٹاؤ کے از میں حرون آباد کے ساتھ سو باسٹ سٹھ پچھلے سال تھا بکھر کے اندر ساتھ سو چھپن راجنپور فازلپور جو ہے وہاں پہ ساتھ سو پرپن شیخوپورہ میں ساتھ سو پنتالیس اور اٹک میں ساتھ سو پانچ میرٹ تھا تو اس طریقے سے یہ لاسٹ یئر جو میرٹ تھا وہ ہے اب الوکیشن آف سیٹس آ جاتی ہے کہ ایک سینٹر کے اوپر سیٹیں کتنی ہیں یہ میں نے کلک کیا تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آگیا میرے پاس اب الوکیشن آف سیٹس دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جو یو ایس ہے پتو کی وہاں پہ پچھتر سیٹیں ہیں مارننگ میں اور پچھتر ایوننگ میں ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے جو ان کی یونیورسٹی کے ملازمین ان کے بچوں کے لیے ایک ہے ٹیچنگ سٹاف کے لیے ایک بچوں کی سیٹ ہے نون ٹیچنگ سٹاف کے جو بچے ان کے لیے ایک ہے امنی آٹی کی بھی ایک ہے لاہور کے اندر جو سنٹر بنا ہے وہاں پہ پچاس سوگو ہے اور پچاس پچاس شام کو ہے جھنگ میں پچاس سوگو اور پچاس شام کو ملیارٹی کی ایک سیٹ ہے اسی طرح کے بھی سی اے میں بھی جو نارو والا ہے وہاں پہ بھی پچاس پچاس سیٹیں ہیں باقی جو ٹریننگ سنٹر ہیں شیخو پرہ راہلا محرون آباد راجنپور کے اندر اکارہ میں ان میں پچاس پچاس سیٹیں ہیں اور ایک سیٹ جو ہے وہ منیارٹی کی ہے کلیتوں کی ہے تو وہ آ جائیں گی تو یہ سیٹوں کے بارے میں سکیم آف سٹیڈی ہے کہ آپ کو پڑھایا کیا جائے گا فری سٹرکچر ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو اب آ جاتے ہیں دوستو اپلائی آن لائن کی طرف جو ہمارا مین چیز ہے آپ اپلائی آن لائن کرتے ہیں تو اپلائی آن لائن کے اوپر جو ہی کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹر فیس ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا اس میں ای میل آئی ڈی لکھا ہوا ہے پاسورڈ لکھا ہوا ہے انٹر کیپچا لکھا ہوا ہے سب میٹ ہے سائن اپ ہے اور فارگیٹ ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے کر کے پہلے ہم نے اکاؤنٹ جنریٹ کرنا ہے اس کے اوپر تو سب سے پہلے ہم نے سائن اپ کے اوپر کلک کیا تو یہ ہمارے سامنے اس طرح کی ونڈو کھل کے آ گئی ہے تو اس میں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوئے نام name of applicant تو اس میں جو applicant کا name ہے وہ ہم لکھیں گے مثلا ابھی میں لکھتا ہوں یہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد جو ہے applicant کا cnac number ہے ابھی اس کا میں شنائیتی کا number لکھ دیتا ہوں 35 302 302 ڈیش یہ آپ نے carefully کرنا ہے یہ آپ نے تیاز سے کرنا ہے کیونکہ جو آپ لکھیں گے وہی والا آئے گا اگر آپ اس کو بعد میں چینگ کروانا چاہیں گے تو دوبارہ یہ چینگ نہیں ہو سکے گا تو یہ آپ نے اپنا شنائیتی کا number احتیاط سے لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا email id لکھ دینا جو آپ کا email id ہے تو وہ آپ کا بنا ہوا ہوگا آپ نے وہ والا لکھ لینا اسی email id کے اوپر آپ کو سارا کچھ مصول ہوگا تو ابھی آپ نے یہ اپنا email id کنفرم کر لینا ہے میں اس کو کوپی کر کے نیچے پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے password اپنا لگانا ہے کہ آپ کونسا password لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ والا password آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسی پہ آپ کو پھر اس نے ساری detail وغیرہ بھیج لیے تو کنفرم password آپ نے کر دیا اس کے بعد inter capture یہ والے جو الفاظ لکھے ہوئے یہ لکھ دینا ہے 9 لکھا ہوئے چھوٹا b لکھا ہوئے تو میں نے چھوٹا رہنا ہے 3 لکھا ہوئے بڑا n لکھا ہوئے تو capital n لکھ دینا ہے اور 1 لکھ دینا اور اس کو میں نے submit کر دینا ہے تو یہ میں نے submit کیا تو یہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے email ہم نے send کر دیا ادھر تو آپ جو ہے ادھر دیکھیں اپنے email ID کے اوپر جائیں تو اس کے اوپر لنک پہ جائے ابھی میں یہ کر لیتا ہوں تو ابھی open up na email ID میں نے کیا ہے تو ادھر ابھی تک refresh کرتا ہوں تو یہ میری طرف آ چکا ہے email ID کے اندر led admission کے نام کی email آ چکی ہے اب میں یہ اپنے email ID open کروں گا اس کو email کو open کروں گا تو یہ اس طریقے سے آ جائے گا تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوئے d-r-l-hether you have successfully created your login account فلاں فلاں اور نیچے لکھا ہوئے کہ آپ یہ نیچے جو یہ لنک دیا ہوئے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو کلک کرنے کے بعد آپ admission کے لئے apply کر سکتے ہیں اب یہ میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا تو یہ وہی ہمارے سامنے آ گیا پھر وہی والی فائل تو اب ہم نے یہاں پہ نہیں جانا یہاں پہ ہم نے لکھ دینا ہے وہی والا email ID جو میں نے ادھر apply کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اب وہی اپنا email ID یہاں پہ enter کرنا ہے اور ساتھ میں password بھی وہی لگانا ہے جو میں نے لگایا تھا ٹھیک ہے اب یہ میں نے کیا اس کے بعد یہ capture fill کر لینا آپ نے یہ capture fill کرنے کے بعد میں نے submit پھر click کرنا ہے تو جو ہی submit کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرے سامنے کھل کے آ جائے گی تو یہ screen کھل کے آئے گی اس کے اوپر وہی شرائط لکھ ہوئے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ ہم نے نیچے آکے یہاں پہ agree کے اوپر click کر لینا ہے تو جو ہی agree کے اوپر click کروں گا تو ok ہو جائے گا اس کے بعد یہ admission panel ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا تو یہ ساری پھر guidelines وہ سا step لکھی ہوئی ہیں تو وہ والا ہے تو اب ہم نے نیچے آ جانا ہے form اور steps کے اوپر تو یہاں پہ یہ image لکھا ہوا ہے اس image کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی تصویر add کرنی ہے جو کہ gpg format میں ہونی چاہیے یا png میں یا gif میں ہونی چاہیے اور اس کا size 300 kb سے اب آپ نہیں ہونا چاہیے تو اوپر کروں گا choose پہ کر کے اور یہ میرے پاس تصویر پڑی تھی یہ میں نے کر دی ہے تو یہ یہاں پہ دوں گا تو یہ تصویر آ چکی ہے تو اب اس کو میں جو ہے save and next کر لوں گا تو یہ save and next ہو گیا جب save and next ہو گیا تو یہ میرے پاس وہ والا نام آ گیا جو میں نے اس وقت sign up ہوتے ہوئے ڈالا تھا email ID آ گیا اور یہ چیزیں آ گیا تو شناختی card number بھی میرا لکھا ہوا آ گیا اب یہاں پہ ہم نے لکھنی ہے date of birth date of birth پہ آ جانا تو یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے جو year ہے آپ نے وہ select کر لینا ہے اور جو مہینہ ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے select کریں گے اس کے بعد dates آ جائیں گی تو یہ کر دیا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کا منت آ جائے گا date آ جائے گی اور اس کے بعد آپ کا وہ year آ جائے گا آپ gender آپ نے لکھ دینا ہے gender آپ کا male ہے female ہے transgender ہے وہ لکھ لیں گے religion اگر آپ کا اسلام ہے تو اسلام لکھ لیں گے اگر آپ minority کوٹے پہ apply کرنا چاہتے تو وہ کر لیں گے nationality میں آپ پاکستانی کو click کر لیں گے اور province جو ہے وہ آپ کا پنجاب ہوگا کیونکہ پنجاب ہم کریں گے تو اب یہاں پہ آپ کا جو شہر کا زلہ کا لومی سیلہ وہ آپ لکھنے ہیں زلہ تو یہ میں اکڑا select کر لیتا ہوں یہاں پہ اپنے والد صاحب کا نام لکھنے تو آپ کے والد صاحب کا جو نام ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا اس کے بعد والد صاحب کا email ID ہے تو وہ لکھنے تو یہی آپ جو ہے جو آپ نے پہلے اوپر لکھا تھا وہی لکھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ لکھ دیا اس کے بعد فادر کا cnac نمبر تو یہ آپ نے فادر کا cnac نمبر فادر گارڈین کا جو پروفیشن ہے وہ لکھ دیں اگر وہ کسان ہیں یا لیبر ہیں تو جو بھی ہے وہ کرتے ہیں تو اگری کلچر لکھ دیں گے اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی منتل انکم کتنی ہے تیس ہزار چالیس ہزار وہ لکھ دیں گے فادر گارڈین فون نمبر جو ہے وہ کون سا ہے تو وہ آپ ادھر اپنے والد صاحب کا نمبر لکھ دیں گے یہاں پہ بھی آپ اپنا نمبر لکھ سکتے ہیں وہی لکھ دیں یا علیدہ سے آپ لکھ سکتے تو وہ بھی لکھ سکتے لین لائن ہے امرجنسی کنٹیکٹ میں ہے تو آپ یہ بھی وہی والا نمبر اگر آپ لکھ لکھ لیں اگر آپ کے پاس نمبر زیادہ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کی انفرمیشن آ جائیں گی یہ اس کے بعد کون سے شہر میں آپ رہتے ہیں وہ آج پوسٹل کوڈ ہے تو نیچے یہ لکھا ہو ہے کہ آپ کا پرمنیٹ اڈریس کیا کون سے ہے تو سیم از اب ہو ہی کر دیں اگر وہ ہی ہے تو وہ کر سکتے تو یہاں پہ آپ نے save and next کر نا ہے ایک دفعہ اوپر آپ information اپنی ساری پڑھ لیں کہ آپ نے صحیح لکھ دی ہیں یا اگر اس میں چینجنگ کرنا چاہتے ہے تو کر سکتے ہیں اب save and next پہ کریں گے تو یہ metric کی حوالے سے آ جائے گا کہ یہاں پہ آپ سوچھے گا میٹرک کی آپ نے کب کی ہے تو جس سال میں آپ نے پاس کی ہے وہ سال آپ لکھیں گے یہاں پہ دوزار تئیس پہ کی ہے تو دوزار تئیس لکھ لیں گے میٹرک کا رو نمبر جو ہے وہ آپ لکھ دیں گے میرا میٹرک کا نمبر یہ تھا تو جتنے نمبر آپ نے لیے وہ آپ لکھ دیں گے کتنے نمبر تھے اوٹ آف گیارہ سو ہیں وہ لکھ دیں گے ری انٹر مارک اپ ٹین کے جو نمبر آپ نے لیے ہیں دوبارہ سے وہ آپ لکھ دیں تو یہاں پہ آپ نے بورڈ کا نام لکھ دینا ہے کہ آپ کون سا تھا تو یہ بورڈ لکھنے کے بعد نمبر اٹیمٹ آپ نے کتنی اٹیمٹ پاس کی ہے سپلی میں دی اگر پہلی تو پاس کی ہے تو نمبر اٹیمٹ لکھ دیں اگر آپ سپلی میں پاس کی ہے دو دفعہ دی ہے سیو کرنے کے بعد آپ آجائے گا آپ اپن میرل پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں منیارٹی پر کرنا چاہتے ہیں چائیڈ آف یواز پر کرنا چاہتے ہیں چائیڈ آف یواز فیکلٹی میمبر پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ جو بنتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر آپ ان میں سے منیارٹی یا یونیورسٹی کے کسی سٹاف کے بچے نہیں ہیں تو اپن میرٹ پر کلک کر لیں اس کے بعد یہ لکھا ہوئے آسٹل کے بارے میں اگر نہیں کرنا چاہتے تو نو کر دیں اگر آپ یس کر دیں گے تو آپ چلان جو جنریٹ ہوگا وہ پچپن آزار آٹھ سو میں تیس آزار اور بھی ایڈ ہو جائے گا تو آپ پھر آسٹل کی بھی فیز ساتھ ہی جمع کروانا پڑے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر یونیورسٹی یہ جو سنٹر ہمارا فارم نمبر یہ دو سو بیس ہے میرا فارم نمبر یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تو آپ جن سنٹر کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ پتو کی صبح لکھا ہوا یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا پتو کی شام یہاں پہ اپلائی کر دیتا ہوں اکارا میں اپلائی کر دیتا ہوں اور جھنگ میں اپلائی کر دیتا ہوں جھنگ میں بھی صوری صبح کے اوپر نہیں میں شام کے اوپر اپلائی کرتا ہوں یہ تین سنٹر اوپر میں اپلائی کیا تو یہ اٹھانہ سو فیس ہو چکی ہے اس کے بعد یہ اٹک کے اندر میں اپلائی کر دیتا ہوں تو یہ تین چار سنٹر جو میرے تھے وہاں پہ میں اپلائی کر دی ہے اپلائی کرنے کے بعد یہ سیلف ناس والے ہیں یہ آپ کی فیس نیچے آگی ہے اب میں چار سنٹر پہ اپلائی کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ایک دو تین اور چار ان کہتا ہے کہ جو آپ کی آئیڈی کارڈ ہے اس کو اپلوڈ کریں میٹر کی سند کو کریں اور ڈومی سیل کو اور یہ پی دی ایف فائل ہونی چاہیے تین سو کے بی سے کام ہونا چاہیے سائز سب سے پہلے آئیڈی کارڈ کے اوپر میں چلا جاتا ہوں جو ڈومی سیل سند وہ ہو جائے گی یہ میرا اپلوڈ ہو گیا اب چون فائل ڈومی سیل پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈومی سیل کا میرے پاس پہلے ہے تو میں نے کیا یہ اپلوڈ کرنا ہے تو یہ جا کے آپ کا ڈیٹا اپلوڈ ہو جائے گا تو اب یہ اپلوڈ ہو گیا جب اس طرح کا آج رکھا ہوا اور نیٹے یہ آج تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ڈیٹا اپلوڈ ہو چکی ہے تو اب آپ اس کو سیو اور نیکس کریں گے اب میں نے یہ سیو نیکس کر دیا تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے سیو ہو چکی ہے یہ دیکھیں سارا سب کے سامنے سیو لکھا ہوا آ چکے جس کے سامنے پہلے ناٹ سیو لکھا ہوا تھا تو اب ریویو کریشنل جو ہم نے کی ہے کہ اگر ریویو کرنا چاہتے تو یہ سامنے میں کلک کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ آپ سامنے کرنے سے پہلے دیکھ ریویو کرنا چاہتے تو ریویو کر لیں تو اس طرح سے یہ ہمارے سامنے وینڈو کل کے آ جائے گی جس کے اندر ساری انفرمیشن جو ہم نے پٹ اپ کی ہوئی ہیں وہ آ جائیں گی تو اب وہ کہتا کہ جو آپ نے دیں ہیں یہ ساری انفرمیشن وہ کم یا بھی سے اپلوڈ ہو چکی ہیں تو اب اگر آپ چلان جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں جو ہم نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کی ہے تو یہ اب ہمارا سارا جو ہے پروسس اس کے اندر اب نیچے جو ہے جو پہلے نہیں دیا ہوا تھا تو یہ 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 آ سکتا ہے آگیا تو اب ہم نے جنریٹ چلان کے اوپر کلک کرنا تو یہ اس طرح کا چلان ہمارے سامنے جنریٹ ہو کے آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا نام آگیا شنائط کا نمبر آگیا اور نیچے وہ فارم نیم آگیا تو یہ چوبیس سو روپیہ چلان جو ہے یہ اب ہم نے بینک میں سامنٹ کروانا ہے تو یہ بینک میں سامنٹ کروائیں گے اس کا پرنٹ نکلو آ لیں جب پرنٹ نکلو آ کے آئیں گے تو اس کے پرنٹ نکالنے کے بعد ہم الفلاہ بینک میں چلے جائیں گے جب الفلاہ میں جائیں گے تو وہاں پہ یہ فیس ہمیں چوبیسو روپیا جمع کروانا پڑے گی یہ چار اس کی رسیدیں ہیں ایک رسید الفلاہ بینک والے رکھیں گے تین رسیدیں آپ کو واپس دے دیں گے تو تین رسیدیں آپ نے واپس لیانی ہے اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک چلان ہے اس اوپر اپلوڈ کرنا ہے جو یہ لکھا ہوا اپلوڈ چلان فارم تو اس کو آپ نے یہاں پہ پھر کلک کرنا چوز فائل کریں کے بعد جہاں پہ آپ پڑھا ہو ہو گا آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا تو اس طرح سے آپ کا اپلوڈ ہو جائے گا تو پھر آپ کا پہ پہ آجائے گا پر ایڈمیشن فارم تو یہ پھر آپ نے ایڈمیشن فارم ابھی کیونکہ میں نے چلان یہ اس طرح کا میرا ایڈمیشن فارم آجائے گا تو اس کو میں پرنٹ کر لوں گا تو پرنٹ کر کے یہ میں نے اپنے پاس رکھ لینا اور ایک فیس چلان بھی اپنے پاس رکھ لینا تو اس کے بعد جب آپ کا یہ سارا چلان اپ ڈیٹ ہو جائے گا اپ لوڈ کر لی ہے تو اس کے بعد ہم نے سب اون لائن اپلائی کر دینا تو یہ اپلائی کریں گے تو اس کے بعد سب اپلائی تو ہمارا پروسس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارا سکسیس فری آن لائن اپلائی ہو چکا ہے تو اس میں یہ آپ نے خیار رکھنا کہ یہ جو چلان آپ نے جنریٹ کیا فیس والا یہ فیس آپ ادھر سے ایک دفعہ اکونٹ سے اپنے سائن اپ سائن اوٹ ہو جائیں گے فیس جا کے جمع کروائیں اس کے اوپر کلک کر تو پھر آپ نے اینڈ پہ یہ سارا کچھ پروسس کرنا ہے کہ آپ پرنٹ بعد میں نکال اور بعد میں سامیٹ آر لائن پہ کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلان بغیر سامیٹ کر دیا اور ایسا نہیں کرنا اگر ایسا کریں گے چلان دیں گے جب آپ لسٹ لگے گی میرے لسٹ تو اس وقت آپ کا ایڈمیشن کینسل ہونے کا خطر ہے تو یہ اس طریقے سے آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کی لگتی اگر آپ جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور سنٹر پہ بھی بعد میں آپ آتا ہے کہ میں کسی اور سنٹر پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس جگہ پہ آئیں گے یہ پہ آکے آپ یہ سنٹر دوبارہ سے اور ٹوز کر سکتے ہیں تو اگر اور ٹوز آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے آپ جمع کروانا پڑے گی اور اپلوڈ کرنا پڑے گا اس طریقے سے آپ کا ایڈمیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو فردر اگر کوئی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ لیک سکتے ہیں اور آپ کو فوری طور پر انشاءاللہ سکتے جائے گا